ہمیں کبھی بھی کسی بھی انجان جگہ پڑی چیز کو چھونا نہیں چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے کچھ ایسا ہی ہوا ہماری آج کی اس مووی میں مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ساتھ دوست ہیلی پیجی ایلیز میٹ لائن لیوکس گرینٹ اور پیکسٹن کو دیکھتے ہیں جو ایلیز کی برڈے سیلیبریٹ کرنے آؤٹ آف سٹی ایک سنسان جگہ آئے ہوئے ہیں یہ سب باتیں گیس کرنے والی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جس میں یہ ہیلی اور گرینٹ کی شادی کی بات کرتے ہیں اسی وقت گرینٹ بیئر لینے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے ہیلی ان سب کو بتاتی ہے کہ ہم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی الگ ہیں یہی بات گرینٹ بھی پیکسٹن کو بتاتا ہے اس کے بعد گرینٹ فیچ کھول کے دیکھتا ہے جس میں صرف ایک ہی بیئر کین ہوتا ہے وہ یہ سب کو بتاتا ہے جس جگہ وہ تھے وہ جگہ سٹی سے بہت دور تھی پیکسٹن کہتا ہے اس گر میں کہیں نہ کہیں تو بیئر ہوگی پھر یہ سب پورے گر میں بیئر دوننے لگتے ہیں پھر وہ سب بیسمنٹ کا لوگ توڑ کر اندر جاتے ہیں جہاں انہیں بہت سے عجیب و غریب چیزیں پڑی دکھائی دیتی ہیں وہ سب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی پیکسٹن کو ایک وڈن بوکس ملتا ہے جس کے اندر کافی پڑھانے ٹیروز کارٹ تھے ایلیس ہیلی سے کہتی ہے تم ہمارے لیے اسے پڑھو گی دراصل ہیلی ٹیروز کارٹ پڑھنا جانتی ہے ہیلی ان کارڈز کو دیکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کارٹ کسی نے خود ہاتھ سے پینٹ کیے ہیں ہیلی ان کو پڑھنے سے منع کرتی ہے پر ایلیس کہتی ہے مان جاؤ آج میری برڈے ہے اس کے بعد ہیلی اس بوکس کو کھولتی ہے تب بھی کچھ عجیب ہونے لگتا ہے ہیلی ان کو منع کرتی ہے لیکن ایلیس کہتی ہے مجھ سے شروع کرو ہیلی ایلیس کا ہوررسکوپ پڑھنے لگتی ہے اور اس کا مین کارڈ ہوتا ہے ہائی پریسٹرز ہوررسکوپ میں ایلیس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ایلیس کامیابی کسی ری بہت تیزی سے چر رہی ہے اور ہائی پریسٹرز اسے وون کر رہی ہے کہ رفتار سلو کرو اگر ایلیس ایسا نہیں کرے گی تو موں کے بل گرے گی اب باری آتی ہے میڈلائن کی اور میڈلائن اپنے ہوررسکوپ کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے میڈلائن کا مین کارڈ ہوتا ہے دہ ہینگ مین اور ہوررسکوپ میں میڈلائن کے لیے اس کا مطلب ہے کہ مشکل سے بھاگنا نہیں ہے اور ڈر کا سامنا کرنا ہے پھر ہیلی پیکسٹرز کو بلاتی ہے اور وہ واشنوم چلا جاتا ہے اب پیجی آتی ہے پیجی کا مین کارڈ ہوتا ہے یہیں سے سین پیکسٹرز کی طرف آتا ہے جسے دور اوپن کلوز ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ دور کے پاس جاتا ہے تو اس سے سامنے کوئی کھڑا دکھائی دیتا ہے اور لائٹ اون ہوتے ہی وہاں کوئی نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ اسے شراب زیادہ چڑ گئی ہے سین اب پیجی کی طرف آتا ہے ہیلی اسے اس کا ہوررسکوپ بتاتی ہے کہ میڈیشن تمہارے لیے دھوکے سے بڑی ہوگی تمہیں چیزیں صاف نظر نہیں آئیں گی اب باری آتی ہے پیکسٹن کی اور پیکسٹن کا مین کارڈ ہوتا ہے ہیلی بتاتی ہے کہ یہ تمہیں ورننگ دے رہا ہے کسی بھی ایکشن پر ری ایکشن نہیں دینا اگر تمہیں کبھی ایسا لگے کہ تم کسی بوکس میں بند ہو تو ڈرنا نہیں ہے ایک دور بند ہوتا ہے تو دوسرا کھلتا ہے اور جب تمہارے دوستوں کو تمہاری ضرورت ہوگی تو تم ان کی ہلپ کے لیے پہنچ جاؤگے اس کے بعد باری آتی ہے لیوکس کی اور لیوکس کا مین کارڈ ہوتا ہے دا ہیرمیٹ اور ہیلی بتاتی ہے کہ تمہاری قسمت بدلے گی اور ہیرمیٹ تم کو رونگ ٹرن پہ لے جا سکتا ہے اس لیے سوہ سمجھ کے قدم برہانہ اب گرینٹ آتا ہے اور ہیلی سے کہتا ہے کہ تم کارڈ نکالتی ہو اور خود سے باتیں بنا کے بولتی ہو ہیلی کہتی ہے جو کارڈ میں ہے میں وہی بتاتی ہوں گرینٹ اس سے بحث کرنے لگتا ہے ہیلی اسے بتاتی ہے کہ تمہارا مین کارڈ ہے دیول اور اس کا مطلب ہے کہ دیول تمہاری شیڈو سائٹ کو الجا رہا ہے اور تم اندرے راستے پہ چل رہے ہو تمہارا سامنا کچھ شیطانوں سے ہوگا اور تم کو قربانی بھی دینی ہوگی یہ سنکے گرینٹ وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور لیوکس اس کے پیچھے جاتا ہے اینڈ میں ہیلی اپنا ہورر سکوپ پڑتی ہے اس کا مین کارڈ ہوتا ہے دیت وہ بتاتی ہے کہ پیار میری لیے نقصاندہ ہے اپسین صبح پہ شیفٹ ہوتا ہے جہاں سب کیمپس کے لیے جانے لگتے ہیں راستے میں یہ ایک جگہ رکھتے ہیں جہاں لیوکس ان کو بتاتا ہے کہ میں نے سات سو ڈولر جیتے ہیں اپسین رات کا دکھایا جاتا ہے جہاں ہیلی اور پیجی ایلیس کو اس کے گھر چھوڑتی ہیں اور خود وہاں سے چلی جاتی ہیں ایلیس گھر پہ نہاتے ہوئے پیجی سے کول پہ بات کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے اسے سٹور سے سیری نیچے ہوئی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ آواز دے کے پوچھتی ہے کوئی ہے پھر وہ سیری اوپر کر دیتی ہے اور سٹور بند کر دیتی ہے کمرے میں جا کے پھر سے پیجی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ پیجی سے کہتی ہے میں تم کو بعد میں کول کرتی ہوں اور باہر جاتی ہے جہاں وہ پھر سے سیری کو نیچے ہوئے ہوئے دیکھتی ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے دوست اس کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں وہ سیری سے اوپر جا کے دیکھتی ہے جہاں اسے اس کا ٹیرو کارڈ ملتا ہے اور اس پہ بنی شیطانی چیز اس کے سامنے آتی ہے اور وہ سیری سے نیچے گر جاتی ہے وہ شیطانی چیز اس پہ سیری مار مار کر اسے جان سے مار دیتی ہے سین اب صبح پہ شیفٹ ہوتا ہے جہاں سب ایلیس کی موت پہ بہت افسودہ ہوتے ہیں پیجی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے رات میں ہیلی اس کے ساتھ ہی رکتی ہے باقی سب چلے جاتے ہیں سین اب لیوکس اور میڈ لائن کی طرف آتا ہے لیوکس میڈ لائن کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے اب پیجی کی آنگ ڈراؤنے خواب سے کھلتی ہے وہ ہیلی سے کہتی ہے کہ میں ایلیس کے ساتھ ہوتی تو شاید وہ آج زندہ ہوتی ہیلی بتاتی ہے جو ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے ہیلی بتاتی ہے کہ میری ماں جب ہوسپیٹل میں تھی تو میں ان کے ساتھ ہی تھی کوئی علاج کام نہیں آیا میں نے ٹیروز بھی اسی لیے سیکھا پر میں اپنی ماں کو بچا نہیں پائی جو بھی ہوتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے سینب لیوکس کی طرف آتا ہے جو میٹرو سٹیشن سے جا رہا ہوتا ہے تب بھی لائٹس آن آف ہونے لگتی ہیں اسے سامنے کوئی کھڑا نظر آتا ہے پھر ایک ایک کر کے لائٹس آف ہونے لگتی ہیں لیوکس یہ دیکھ کے ڈڑھ کے وہاں سے بھاگتا ہے اور ڈڑھتے ہوئے رسٹریکٹڈ ایڈیا میں چلا جاتا ہے جہاں ٹرینز کھڑی ہوتی ہیں وہ زمین پر نیوز پیپر میں اپنی موت کا لکھا ہوا دیکھتا ہے اور لائٹس پھر سے آف ہونوں نے لگتی ہیں اور اچانک اس کے سامنے شیطان آتا ہے جس سے ڈڑھ کر وہ ٹرین میں چلا جاتا ہے ٹرین میں پھر سے اس کے سامنے وہی شیطان آتا ہے جس سے ڈڑھ کر وہ پیچھے ہوتا ہے اور چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا کے مر جاتا ہے سین صبح پر آتا ہے اور باقی سب دوستوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں پولیس لیوکس کی موت کی انویسٹیکیشن کر رہی ہوتی ہے اس ان سب کو کہتی ہے جلد ہی اس کی موت کی وجہ پتا چل جائے گی آپ لوگ اب گھر جائیں اب یہ سب دوست ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہیلی کو یاد آتا ہے کہ اس نے جیسے ان کا ہوررسکوپ پڑا ویسے ہی ان کی موت ہوئی لیکن گرینٹ اس کی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا ہیلی ہیلپ کے لیے پیکسٹن کے لیپ ٹوپ میں سرچ کرنے لگتی ہے جو لوگ ہوررسکوپ کی وجہ سے مر چکے ہیں یہیں ان کو ایک ایسٹرلوجر کا پتا چلتا ہے میڈی کول کرتی ہے پر نمبر وہ اس میل پہ جا رہا ہوتا ہے وہ اس کے گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے گھر جانے کے لیے نکل جاتے ہیں یہ لوگ دور پہ نوک کرتے ہیں وہ ایسٹرلوجر ان کو واپس جانے کا کہتی ہے اور دور نہیں کھولتی ہیلی اس سے ریکویسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے دوست مر رہے ہیں اس ٹیرو کارٹ کی وجہ سے یہ سن کر وہ لیٹی دروازہ کھولتی ہے ہیلی سے بتاتی ہے کہ ہمارے دو دوست مر چکے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ہوررسکوپ نے بتایا تھا ایسٹرلوجر ایسٹرین کہتی ہے کس نے کارٹ پڑے ہیلی بتاتی ہے میں نے وہ ان کو دیکھنے کا کہتی ہے ہیلی بتاتی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے پر وہ بہت پرانے کارٹ تھے اور ان کو ہینڈ سے پینٹ کیا گیا تھا اسٹرلوجر کہتی ہے کہ وہ فوڈن بوکس میں تھے اور اس پہ زوٹی آئی بیل بنی ہوئی تھی ہیلی کہتی ہے ہاں پلیز اگر آپ کو کچھ بھی پتا ہے تو ہمیں بتائیں اسٹرلوجر ان کو نائنٹی فٹی وان سٹی میکسیکو کا بتاتی ہے کہ وہاں ارتالیس گھنٹوں میں چھے موت ہوئی ان سب نے ایک شادی میں اپنے ہوررسکوپ پڑے تھے اور بتاتی ہے پانچ لاکھ لوگ فوڈن سٹوک میں گئے تین دن بعد آٹھ لوگ کی برے طریقے سے موت ہوئی جب ان کو آخری بار زندہ دیکھا گیا تو وہ اپنا ہوررسکوپ پڑ رہے تھے لاسٹ میں بتاتی ہے نائنٹی ایٹی ایٹ لندن دوستوں کا ایک گروپ چھٹیاں منانے ویکنڈ ٹریپ پڑ گیا اور ان میں سے ایک ہی بچا انہوں نے بھی ہوررسکوپ پڑا تھا انہی کارڈ سے جس پہ زوٹی آئی ویل بنی ہوئی تھی ہیلی پوچھتی ہے یہ سب آپ کو کیسے پتا جس پہ وہ بتاتی ہے کہ جو لندن سے بچ کے واپس آئی وہ میں ہی ہوں وہ کہتی ہے میں سوچتی رہی کہ آخر میں ہی کیوں بچی کیونکہ میں نے سب کا ہوررسکوپ پڑا سوائے اپنے جب تک مجھے پتا چلا ان سب کے پیچھے وہ ٹیروز کارڈ ہیں بہت دیر ہو چکی تھی میں ایک انٹرک ڈیلر کے پاس گئی جس نے وہ کارڈ بیج دیئے تھے میں ان کو تب سے ڈونڈ رہی ہوں تاکہ انہیں مٹا سکوں وہ ان کو ایک اسٹرلوجر کی پینٹنگ دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ سیونٹین فیفٹی ایٹ میں ایک آدمی کانٹس اور اس کی بیوی اپنے پہلے بچے کو جنم دینے والے تھے کانٹس کی ایک پرسنل اسٹرلوجر تھی وہ ہوررسکوپ پڑھنے کے لیے ٹیروز کا استعمال کرتی تھی فیوچر بتانے کے لیے اس نے کانٹس کا ہوررسکوپ پڑا اور بتایا کہ اس کی بیوی اور بچہ دونوں مر جائیں گے کانٹس نے اسے اس کا ہوررسکو بدلنے کو کہا لیکن ہر بار دیتھ کارڈ ہی آیا دیتھ کارڈ کا مطلب ہے خاتمہ یا نہیں شروعات اس اسٹرلوجر اور اس کی بیٹی کو گاؤں سے باہر نکال دیا گیا کچھ دن بعد اسٹرلوجر نے جیسے کانٹس کو بتایا تھا ویسے ہی ہوا اس کے بیوی اور بچہ مر گئے کانٹس نے اس پہ جادو کا الزام لگائے گاؤں والے اور اس نے اس کی بیٹی کو مار دیا اسٹرلوجر نے بدلہ لینے کے لیے کالا جادو سیکھا اور خود کی جان لے لی اور اپنی روح کو کارڈ کے ساتھ بان دیا کانٹس اور اس کے لوگ دردناک موت سے مرے تب سے جو بھی کارڈ پڑتا ہے وہ مرتا ہی ہے ہیلی پوچھتی ہے ان کارڈ سے بچنے کا کوئی تطریقہ ہوگا وہ بتاتی ہے کہ ان کارڈ کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد وہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں گرینڈ کو اس اسٹرلوجر کی باتیں جھوٹی لگ رہی تھی راستے میں ایک بریس سے جاتے ہوئے ان کی کار خود با خود رک جاتی ہے اور کارڈ کی ونڈو پر ایک سکیچ سا بنتا ہے جس کو دے کہ میڈ لائن کار سے اتر کر باہر بھاگتی ہے ہیلی بھی اس کے پیچھے جاتی ہے اچانک کار کے اردگل کوئی چیز گھومنے لگتی ہے پھر وہ اپنی جلک دکھا کر ہیلی اور میڈ لائن کے پیچھے رسی لے کے چلی جاتی ہے وہ سب بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں میڈ لائن بھاگ رہی ہوتی ہے کہ چانک اوپر سے رسی اس کے گلے میں آتی ہے اور وہ چیز اسے اوپر لے جاتی ہے وہ سب ہیلی کے پاس آتے ہیں تب بھی میڈ لائن کی رسی سے لٹکی ہوئی لاش نیچے آتی ہے وہ سب ڈڑھ کے وہاں سے بھاگتے ہیں اور سب ایک جگہ رکھتے ہیں ہیلی بتاتی ہے کہ یہ سب ایسے ہی ہوا جیسے کہ کارڈ میں تھا گرین کہتا ہے ہیلی صحیح کہہ رہی ہے ہمیں واپس جا کر کارڈ کو ختم کرنا ہوگا یہ سن کر پیکسٹن کہتا ہے نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا وہ کہتا ہے میں اپنے روم میں جا کر خود کو لوگ کر لوں گا ہیلی اسے اس کا ہوررسکوپ یاد کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پاگلپن مت کرو لیکن وہ کچھ سنے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ دینوں بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں جی اس گھر کو اگین بھوک کرتی ہے اور وہ وہاں جانے لگتے ہیں اب پیکسٹن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر کے لیے جا رہا ہوتا ہے اسے اپنے پیچھے ایک جوکر سا نظر آتا ہے جو عجیب و غریب حرکت کر رہا ہوتا ہے وہ اندر جا کر جلدی سے لفٹ میں چلا جاتا ہے لفٹ میں جاتے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لفٹ میں نہیں بلکہ ایک بوکس میں ہے ون بائی ون ڈور کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے اور ہر بڑھ الگ الگ طریقے سے وہ جوکر اسے ڈراتا ہے اس کے بعد کار میں ہیلی گرینٹ اور پیجی کو دکھایا جاتا ہے جو اس گھر کے لیے جا رہے ہیں اور فائنلی اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں ان کو کارڈز مل جاتے ہیں پیجی فون میں دیکھ کر ان کو بتاتی ہے کہ ان کو جلا کر ختم کیا جا سکتا ہے ہیلی ان کارڈز کو آگ میں پھینکتی ہے لیکن وہ جلتے ہی نہیں ہیلی ان کو کہتی ہے کہ ہمیں مدد چاہیے پھر وہ دنوں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تبیڈوڑ پہ نوک ہوتا ہے ہیلیڈوڑ کھول کر اس اسٹیلوجر کو اندر لاتی ہے وہ سب اسٹیلوجر کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کارڈز کو جلایا پر وہ جلے ہی نہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری دوست مر گئی بلکل ویسے ہی جیسے کارڈ میں تھا اسٹیلوجر ان کارڈز کو لے کر ایک جگہ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ان کارڈز کو اس کے خلاف استعمال کرنا ہوگا وہ کہتی ہے کہ میں اس اسٹیلوجر کی روح کو کارڈز سے الگ کروں گی وہ اس اسٹیلوجر سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ان سب کو بتاتی ہے کہ وہ ہمارے پیچھے چیئر پہ بیٹھی ہے وہ اسٹیلوجر اسٹیلوجر اسٹرائن کو اپنے کابو میں کر کے اس کا ہوررسکو پڑھنے لگتی ہے اور اس کا مین کارڈ آتے ہی وہ پیچھے کھچتی ہوئی چلی جاتی ہے یہ سب بھی ڈڑھ کے وہاں سے باگتے ہیں کہ اسٹیلوجر اسٹرائن کی کارڈ والے طریقے سے لاش ان کے سامنے آتی ہے وہ ڈڑھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ پیجی ان سے الگ ہو جاتی ہے اور گرانٹ اور ہیلی دیکھتے ہیں کہ پیجی ان کے ساتھ نہیں تب ہی ان کو ایک شیطان دکھائی دیتا ہے وہ بھاگتے ہیں اس کے بعد پیجی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک کمرے میں ہوتی ہے اور دور لوک ہو جاتا ہے آپ سین ان دونوں کی طرف آتا ہے جو ایک علماری کو دور کے آگے لگا دیتے ہیں سین پھر سے پیجی کی طرف آتا ہے جو ڈڑھتی ہوئی پردوں سے آگے کی طرف جا رہی ہوتی ہے جہاں وہ ایک میجیشین اور کچھ لوگوں کو دیکھتی ہے وہ فوراں سے واپس جانے لگتی ہے تب ہی اس کے پاوم میں بیریان آ جاتی ہیں اور وہ چھپنے کے لیے ایک بوکس میں چلی جاتی ہے میجیشین اس بوکس کو سب کے سامنے لے آتا ہے اور بوکس میں آری جگہ جگہ سے مارنے لگتا ہے وہ بوکس کو تنگ کر کے آری سے بوکس میں پیجی کو بھی کارٹ کے مار دیتا ہے پھر گرانٹ اور ہیلی کو دکھایا جاتا ہے جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہیلی گرانٹ سے کہتی ہے کہ جو بھی اس کارٹ کو پڑتا ہے وہ مرتا ہے اگر ہم اس ایسٹر لوجر کا ہورر سکوپ پڑے تو شاید یہ سب ختم ہو جائے گرانٹ اسے منع کرتا ہے پر ہیلی کہتی ہے کہ کوئی اور چارہ نہیں وہ یہ بات کر ہی رہی ہوتے ہیں کہ شیطان گرانٹ کو ونڈو سے باہر پھینک دیتا ہے اور خود وہ ہیلی کے پاس آنے لگتا ہے جلدی سے ہیلی علماری کو پیچھے کر کے وہاں سے نکلتی ہے اور جا کر ایک جگہ چھپ جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ چلا گئے تو وہ باہر آ کے دیکھتی ہے تو اچانک وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے ہیلی پھر سے باگتی ہے اور وہ بار بار اس کے سامنے آتا ہے پھر وہ ہیلی کو گلے سے پکڑ لیتا ہے تب بھی گرانٹ اسے ایک سریعے سے مارتا ہے ہیلی کہتی ہے مجھے لگا تم مر چکے ہو وہ شیطان واپس سے اڑ جاتا ہے گرانٹ اسے جانے کا کہتا ہے اور خود سریعہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہیلی وہ کارٹ پڑنے لگتی ہے اب گرانٹ کو دکھایا جاتا ہے جسے شیطان آگ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے سین پھر سے ہیلی کی طرف آتا ہے جو ہوررس کو پڑ رہی ہوتی ہے اسٹرلوجر اس کو گلے سے آکے پکڑ لیتی ہے اب گرانٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کو بہت سے شیطان پکڑے ہوئے ہیں سین پھر سے ہیلی کی طرف آتا ہے جو اسٹرلوجر کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہارا ہوررس کو پڑا وہ کہتی ہے کھیل ختم تمہارا دیتھ کارڈ آیا ہے اس کا مطلب ہے خاتمہ یہ نئی شروعات لیکن تمہارے لیے اس کا مطلب خاتمہ ہی ہے یہ بولتے ہی ویسٹرلوجر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے اور گرانٹ آ کر ہیلی کو پکڑ لیتا ہے اور کارڈ بھی جل جاتے ہیں آگے گرانٹ اور ہیلی کو راستے سے پیدل جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ان کے سامنے ایک کار آ کر رکھتی ہے اور اس میں سے پیکسٹن باہر آتا ہے وہ ان سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سوچا تو مر گیا ہوگا وہ کہتا ہے مجھے بھی یہی لگا تھا پر تم نے کہا تھا جب بھی دوستوں کو ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا وہ پیجی کا پوچھتا ہے گرانٹ اور ہیلی اس کی طرف افسودہ ہو کے دیکھتے ہیں پھر وہ دنوں کار میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں ہیلی اس سے پوچھتی ہے کہ تم اس لفٹ سے باہر کیسے نکلے وہ کہتا ہے میں نے دا فول کو فول بنا دیا اور کسی نے آ کر لفٹ کا دروازہ کھول دیا اور یہی پہ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی